اولود پڑھ دیو پاکان دی ذات ہے کریمہ کائنات اپنے کریم پتران دے صدقے ساڑھی اے سا حاضری نو کبول فرماؤں مخدومہ کائنات جڑے بیمار نو نو سہت کلیتہ فرماؤں جڑیاں چولیاں خالیاں جنابیلی صغر دے صدقے کریمہ نو آباد فرماؤں جڑے پریشان نو نو دیا پریشانیاں دور فرماؤں جڑے امتحانہ چا مبتلاہ نے انہوں کامیاب و کامران فرماؤ جڑے حج و زیارات دے مطمئنی نے انہوں حج و زیارات دے مشرف فرماؤ مقدومہ کائنات حاضر غیر حاضر سن پتہ ہی نہیں تو اڑی بارگاہ چاہ حاضری کس طرح پیش کرنی ہے پرسہ کس طرح پیش کرنی ہے کریمہ کائنات یہ ساڑیاں حاضری ہیں نوکریاں قبول و منظور فرماؤ زیدی صاحب دے جملن کہ مالک جو اسی مانگ رہے ہیں پتہ نہیں بہتر ہے یا نہیں مالک جو بہتر ہے وہ بہتر فرما دے سیدہ طاہرہ بارویں کریم دے صدقے جڑے ساڑے مرہومین نے انہوں دے درجات بلند فرماؤ اس ملک نشادو آباد رکھو سوائے غم مظلوم کربلا کو غم نہ بکھاؤ بارویں کریم آقادہ ظہور جلد فرماؤ بلند روت پڑ دو آل محمد دے ذات کوئی لمبی نوکری نہیں ہے صرف جب تلک پچھے پڑ نہ لے نہ جان دس بھی منٹ پنجی منٹ بس اس تو پریشان نہیں ہونا وہ ان پتہ نکان نہیں کھائے گا سر سوال بہر دعا جب پہے ولی نکلا ہو سوال بہر دعا جب پہے ولی نکلا جواب بھی بخدا کس قدر جلی نکلا جواب بھی بخدا کس قدر جلی نکلا زمانہ میرے تصور کا ہو گیا قائل خدا کا نام بھی قرآن میں علی نکلا سیدہ تنو آباد رکھن حیدری قریمہ تنو آباد رکھن جتے جتے تشریف فرماؤ اگر سیارت روح امام ہو جائے نبی گانتے سردار دا فرمان ہے کہ علی دا چیرہ دیکھنا عبادت ہے علی دا ذکر عبادت ہے علی دی محبت عبادت ہے جمیں جمیں سائل پچھنا گیا اوہ کریم دس دے گئے جس سے لسائل آکھا مولا فرض کرو پابندی لگ جائے پھر اگر آدمی ایک چیرہ نہیں ویک سکتا پچھے آیا اوہ کی میں عبادت کرے جڑا چیرہ نہیں ویک سکتا کریم فرمان دے اوہ دا ذکر کرے یہ بھی عبادت ہے سائل آدھا مولا اگر پابندی لگ جالی دا نہ لینی نہ دین کریم فرمان دے دی محبت رکھنا بھی عبادت ہے سیدہ تنو آباد رکھن جتے جتے میری آواز جا رہی میں اپنی گل نہیں کر رہا میں ہمیشہ علماء دین نو بے کے سننن دا علماء دین نو ذاکر جڑا نا اوہ دا کوئی تعلیمی میں آرے نہیں ہوندہ ویو پہلے بی اے کرے ایم اے کرے جیڑا چار کسی دے یاد کر لیو دا کر بڑن جاندہ یہ نہیں میا بڑا انہوں فلانی یونیوریسٹی چی جانا پہن دا فلانی کالی جی جانا پہن دا دس سال ہوتے لاکھ پھر سند میں جیدی آواز ٹھیک ہے اوہ چار کسی دے یاد کر لے نال ذاکر لگ جاندہ ہے یہ زہرہ دے لال دی میر بانی ہے کہ علی کے نام سے دنیا میں نام ملتا ہے کائنات دیا عزتہ بندہ نال علی لجپال ہے یہ گریب کر دیکھیں جیدی آواز چنگی دو کسی دے یاد کی تھے ثانی زہرہ وہ جیدیو وہ دے ویرندہ بندہ نال لین لگ پوے پھر نال نام ذاکر لگ جاندہ ہے علی کے نام سے دنیا میں نام ملتا ہے علی کے نام سے عالی مقام ملتا ہے اور کسی میں نار و جناہیں خلو سے دل سے مانگ علی کے نام سے کوسر کا جام ملتا ہے آرے 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 تکبیر آرے رشانہ آرے حیدی آرے زمانہ تے بلانتا سیدہ تنہوں آباد رکھیں میں سرکار علامہ طالب جور حساب دے جملے توڑی نظر کرنا چاہنا نہ فرمایا سید الانبیاء جس سے لئے فرمایا نا کہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے حالانکہ لفظ عبادت جتے آ جائے نا اُتھے فورا نماز روزہ حج زکاة ہو دی عبادت ہے اللہ دی فورا نماز روزہ حج زکاة انہا فرمایا توں صرف انہوں پانچ وقت اچھ رکھی ہے کہ صرف پانچ وقت ہو سکتی ہے قدی ولیاں دے دروازے تے جاتے نا پتہ لگے ہر سا نال عبادت ہو سکتی ہے توجہ کرنا جتے جتے میری آواز جا رہی علامہ صاحب فرمین جس تا چہرہ ویکھنا عبادت ہوئے اُدھی اپنی عبادت کی ہوئے گی اگر زیارتِ روحِ امام ہو جائے اگر زیارتِ روحِ امام ہو جائے تو ایک ساتھ قعود و قیام ہو جائے تو ایک ساتھ قعود و قیام ہو جائے اور علی کے چہرے کو دیکھے جو تُو عقیدت سے علی کے چہرے کو دیکھے جو تُو عقیدت سے نماز ایک نظر میں تمام ہو جائے سیدہ تنوا عبادت رکھن میں بہت بڑے عالم دین دے جملے توڑی نظر کرنے کہ وہ فرمیدے ہیں کائنات اچھ دو مولا نے ایک عرش مولا ہے ایک قرب اللہ مولا ہے پریشانت نہیں کہ سیدہ میں لگائیں شروع کرنے بی بی پاک تو انوا عباد رکھن علامہ نکن صاحب کی بلا ہے یہ اس میں عالم دے نالے ہے جیڑا پوری صدی دے عالم ہے جتنے بڑے تو بڑا تُسی علامہ دے نال ہو گئے نا انہوں دے شاگردی نکلے گا انہوں نے فرمایا دو مولا نے ایک عرش مولا ہے ایک قرب اللہ مولا ہے اس نے کہا مولا بندہ کی میں ہے مولا بندہ کی میں ہے نکن صاحب فرمین دے نانا گیا ارشتے اس نے جا کے وقت روک دیتا جسے لیے وقت روکیا پانی چلدہ رہا کنڈی ہل دی رہی کلام ہنڈا رہا گئے بھی آوی گئے وقت روک دیتا ارش مولا ہو گیا نوازے نے کربلا بیٹھ کے وقت روک دیتا نا فرمایا کہ کم از کم بہتر شہید نے کربلا دے زیادہ تو زیادہ ایک سو بیوی نے ایک سو بیوی نہ سہی تو بہتر شہیدانویں ذرا جمع خرج کر کہ جواندہ تیار ہونا جا کے حملہ کرنا شہید ہونا امام حسین منتنا لاش نہیں چکی حملہ کر کے لاش چکی جائے لاش گنجے شہداش رکھنا انہاں کہا بہتر شہیدانو ذرا جمع کر جنہوں پتہ لگے کم از کم تی پینتی کیٹے چاہی دے سن مگر بطول دے پتر نے وقت روک دیتا انہاں فرمایا ارشتے پہلوں یا ارشتی ارشنو مولا کرنا آسان ہے زمین نو مولا کرنا مشکل ہے وقت روک دیتا توجہ کرنا جتے جتے میری آواز جا رہی بس میں کسیدہ شروع کرنا چاہتا ایک شیر میں تیری نظر کرنا چاہتا کربلا رکھتے ہیں ہم باغ ارم رکھتے ہیں ہم کربلا رکھتے ہیں ہم باغ ارم رکھتے ہیں ہم مودتال محمد کی دل میں پہم رکھتے ہیں ہم اور راہ حق میں اس لیے ٹھوکر نہیں کھاتے کبھی کیوں یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں بی بی پاک تو انہوں آباد رکھن بس میں جلدی جنال تو انہوں پتہ ہے کہ اگر شراجی صاحب لیٹ ہو جاندے تو دو کسی تو بھی پڑے جا سکتے ہیں تو میں اتوں اتوں کہی جیا میں تو میں آنوان پھلا ہوں درود بڑھو شیر میں کسی دیروہ پھوڑی سمجھو ملکہ نعرہ ہے عزری بی بی پاک دونوں آباد رکھنے حیدری میں بار بار آکھ رہاں میرا پیرتا ساری کائنات نوں میرا پیرتا ساری کائنات نوں مٹا کے بنا سکتے میرا پیرتا ساری کائنات نوں میرا پیرتا ساری کائنات نوں مٹا کے بنا سکتے مٹا کے بنا سکتے رب نہیں پر رب والے کم وہ کر کے بکھا سکتے رب نہیں رب والے کم معصوم فرمیدنا ہم اللہ کی مشیعت ہیں ہم اللہ کا ارادہ ہیں ہم اللہ کے نام ہیں تو وہ جو کرنا جتے جتے میری شاہ ہے میں پھر پڑھ دینا سیدہ تونوں آباد رکھنے جتے جتے میری آباد جا رہی شیر ملہ دا میرا پیرتا ساری کائنات نوں میرا پیرتا ساری کائنات نوں مٹا کے بڑھا سکتے مٹا کے بڑھا سکتے رب نہیں پر رب والے کم موکار کے بکھا سکتے میرے گنا رہا ہے سیدہ تونوں آباد رکھنے شیر ملہ دا جتے جتے میری آواز جا رہی شیر سنانا چاہدہ کچھتے ادھوری نہیں گال میری پوریے سیدہ نوں چھڑے جیڑا دو زکی ضروریے بی بی بھاگ تونوں آباد رکھن سیدہ تونوں آباد رکھن یہ میرے جملے نہیں یہ جملے پیر آف گولڑا شریف دے نہیں انہاں فرمایا جیدہ پنجتن نال پیار نہیں وہ دیکھ کلمیں تے اعتبار نہیں جی لڑنا ہی اور پھر میرے نال نہیں پھر پیر آف گولڑا شریف نہ لڑنا ہی توجہ کرنا جیڑا سیدہ نوں چھڑے دو زکھی ہے میں نہیں آخرے آ پیر آف گولڑا شریف آخرے جیتے جیتے میری آواز آ رہی پھر موت رضی اتراز کر دے کہ جیڑا دوزخی ہے ہوتے اللہ دی پکڑے چاہے جیڑا دوزخی ہے ہوتے اللہ دی پکڑے چاہے پھر سنین ناتا پڑھ کے شیعہ کسیدے پڑھ کے اپنے پاسے کیوں صدی جان رہے گی وہ تھی ہے یہ اللہ دی پکڑے سائیمندور نے انہوں نے فرمایا کہ ایک لچک ہے لچک کی ہے کہ سید الانبیہ شافعہ محشر نے شفاعت دہک کسے نبی کول نہیں کوئی نبی اپنی امد شفاعت نہیں کرا سکتا شافعہ محشر سید الانبیہ توجہ ہے توڑی سرکار عزر حسن زہدی آلاللہ مقام ہوئے وہ سال عمدہ میں نالے ہے جنہوں بی بی پاک فرمایا تو سرڈہ خطیب ہے اسی نہیں اسی کے جنہوں مرضی علامہ لکھ دے گئے جس نو مقدوم کائنات آکھے تو سرڈہ خطیب ہے انہوں نے فرمایا کہ شفاعت ہے کی شفاعت کنوں کہیں دنے شافعہ محشر کون ہے انہوں نے فرمایا شفاعت ہے شفے چو عدالتہ چیک حق شفا چل دا ہے حق شفا کتے ہوں دے جتے بننے نہ بننے لگ دا ہوئے مالک ویچنا چاہے جدا بننے لگ دا حق شفا کر دا ہے کہ میرا حق ہے کیوں میرا بننے لگ دا ہے جڑے پیسے نے کسے تو لینے نے میرے تو لگ دا ہے ویچن نہیں مدید عدالت بھی ہو دی حق چل فیصلہ کر دی ہے کیوں جدا بننے لگ دا جڑے پیسے تو کسے تو لینے اے دے تو لے کوئی پڑوسی ایسا آ جو گا ساری زندگی لڑ دیاں لنگ جائے گی لہذا جڑے پیسے تو کسے تو لینے اے دے تو لے زیدی صاحب فرمائے دیں شفاعت کرا ہو سکتا ہے جدا خدا نہ بننا لگ دا ہوئے جڑا ہو تھے کھلو کے آنکھیں میرا حق ہے یہ وجہ ہے محسن اکوی شہید فرمایا اے فرشتو میرے آمال نہ دیکھو ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے سیدہ تنو عباد رکھن اے داری محسن امتو نو عباد رکھن جتے جتے تشریف فرما ہو پریشانتہ نہیں ہوگئے کہ شیر نہیں پڑھن ڈیا گالوں کرنی چاہی دیا جدے پچھے پہاڑ جائے دلیل ہووے دوسری گال بندے نو کرنی نہیں چاہی دی کائنات دے کریم فرمایا یا ایلی ترے اور صفتانے میرے جڑیاں کسے نبی اچھ نہیں کسے نبی نو اللہ لبا نہیں دیتا لبا الحمد کسے نبی نو عطا نہیں کیتا جڑہ حشر اچھ جس نے سائچ کھلونا ہے صرف میں نو یا ایلی کوثر کسے نبی نو خالق عطا نہیں کی تھی صرف میں محمد شفاعت دہا صرف میرے کول ہے کوئی نبی شفاعت نہیں کرا سکتا مگر یا ایلی انہترے وے صفات اچھ تو میرا شریک ہے لیوات دیتا منو ہے چکنہ تون ہے ویچ بندے کو اٹھکلو تے مولانا اسمہل فرمائے دے جس لئے کریم فرمایا نا بندہ اٹھکلو تا انہوں نے کہا یا ایلی کو ضروری ہے وی ہر گل لی ناڑی وی ایچ انڈاسی نہیں چوک سکتے کریم فرمایا چوکے وے خلو آئے 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 وہ آئے ناو پھر چکنہ کیسی ہو ہلیا بھی نہیں ہے توجہ کرنا لیوال حمد اتامن کی تے چکنہ توں ہے کوسر اتامن کی تے تقسیم توں کرنی ہے یا ایلی شفاعت دا حق میرے لکھ کے توں دینے اور تھا نو نا پوچھیں جا کے حضرت ابو بکر صدیق نو پوچھ جنہیں فرمایا جب تلک علی لکھ کے نہ دے وے جنت کو جائے نہیں سکتا اور توجہ کرنا جتے جتے میری آواز جاری شیر ملہزہ کچھتے ادھوری نہیں گال میری پوری ہے سیدانو چھتے جیڑا دوز کی ضروری ہے کچھتے ادھوری نہیں گال میری پوری ہے سیدانو چھتے جیڑا دوز کی ضروری ہے ناممکن جائی گال ہے ناممکن جائی گال ہے پارولاج پار ہے اوہن بھی بچا سکتا ہے اوہن بھی سوچو مانمکن جائی علی نو سردار رب تو چھڑا سکتے سیدانو چھڑا دوز کی ضروری ہے اوہن بھی بچا دوز کی ضروری ہے سیدانو چھتے جائی گال ہے معصوم ہے تو میں پھر پڑھ دینا اس سے واسطے تے قریم فرمایا علی دی جڑی محبت ہے گناہ میں نکھا جاندی ہے شیطان نا سن کے پگڑ جانتا ہے ایسے واسطے تھے کہی تھا نا تو نہ کب رہا کر مولا نے اسماعیل فرمیندس میں نے جڑا شیعہ کیتا ہے مولا علی دی نا نہیں کیتا ہے نا میسیج تھے مرضی لے لو شرمی نہیں ہو لی تو بجو کرنا شیر ملحظہ کچھتے ادھوری نہیں گال میری پوری ہے سیدان چھتے دیڑا دوز کی ضروری ہے کچھتے ادھوری نہیں گال میری پوری ہے سیدان چھتے دیڑا دوز کی ضروری ہے اے ناممکن جائی گال ہے اے ناممکن جائی گال ہے پارولا جپار ہے اہنوی بچا سکدائے اہنوی بچا سکدائے مان گرنے دے علی نسردہ رو رب تو چھوڑا سکدائے اے ناممکن جائی گال ہے اے ناممکن جائی گال ہے اے ناممکن جائی گال ہے زیادی سافر میں دے ہسی دعوے دار ہیں مننا لے مسمت مارنے جڑے ہس سولیاں چڑھ گئے کائنات چھڑ سکتے ہیں علی نہیں چھڑ سکتے ہیں زیادی سافر میں دے ہیں مننا لے جناب مفتار نے مننا لے جناب مسمت مارنے مننا لے جناب سلمان مننا لے جناب عویس اسی تے دعوے دارا اسی تے ماری جی کھاپا بے احلیت کپڑے بدل لینے ہیں میں لو قرآن دی قسم ہے توجہ کرنا جتے جتے تشریف فرماؤ جناب سلمان آگے ان کا بریچ نقیران سوال کیتا ہے تیرا رب کون ہے سرکار سلمان فرمید تو اسی دو مین دس ہو تو آڈا کون ہے بی بی باغ کمو آباز رکھن جنا نعمنی آئے جس الیہے سرکار سلمان فرمید تو اسی دو مین دس ہو تو آڈا کون ہے اور ساگو ساہینو پڑھو نا لدو کون آگئی diagnose تینا پتا نہیں اسی فرشتے ہیں کہ ہاں اسی فرشتے ہیں جبریل تو اٹھاکی لگ دے بی بی پاک تینو آباد رکھن جبریل تو اٹھاکی لگ دے ساڑھا استاد ہے ساڑھا سردار ہے ساڑھا استاد ہے جس لئے استاد دا نام ہے نا اجے استاد دی دال نہیں مکی یا جناب سلمان فرمے دن تو اجے استاد جتھاکی تھی چوکی داریے بیتا اسبوئے اتھے زندگی گزاریے بی بی پاک تینو آباد رکھن شیر ملہزا تو اڑھا استاد ہے جتھاکی تھی چوکی داریے مہتا اسبوئے اتھے زندگی گزاریے تو اڑھا استاد ہے جتھاکی تھی چوکی داریے مہتا اسبوئے اتھے زندگی گزاریے میرے وانگو دے وے جیڑا نو کری میرے وانگو دے وے جیڑا نو کری ایک بھی صدا تھی تو ہنو سمجھا سکدائے تو ہنو سمجھا سکدائے تو ساندھو اتھے اتھے تو ساندھائے ہزارہ نو پڑھا سکدائے بی بی پاک تو نو آباد رکھیں بس ایک بند پڑھ کے میں اپنی حاضری مکمل کرا نہ میں لما مسہر پڑھنا بھی نہیں ہوں دا بس ایک یا دو بند پڑھنے چاہنا میں ہمیشہ زاکر یاری دے میں زہرہ دے لال میر بانی کر دیتی لفظ زاکر لکھی گئے مگر جنہ زاکر خدا ہو گئے بندے کی ذکر کر سکتے ان قرآن دی قسم ہے بندے ہمیشہ میں سندا رہا کہ زاکر سخت پڑھ دے زاکر غلط پڑھ دے رون باستے کچھ رویتہ سخت پڑھ دے سندا سا میں جو میں بندے گلہ کر دے سندا کیونکہ اسی صف وچھونے ہیں ہر بندے نے ملاقات ہے میں اپنے آپ نے پوچھے عقل پہ بازڑیاں ساڑیاں پیڑھانے ہیں ہوتے ویران دے پسینے برداشت نہیں کرنے ہیں کاری جان محمد علی محمد انہ دے درجات بلند فرمانا اگر میں نا نا لما میں انج لگایا جو میں میں کوئی میرے کلوں غلطی بڑی غلطی سلزہ دو جائے گی کاری سا فرمون دے سندا جو ساڑے جا گریب پرہ مر جائے پینہ آکے وین کر دیئے ہائیو میرا سلطان بھی ہے کہیں دے ساڑے جا گریب مرے جو پینہ وین کر دی نے سلطان بھی ہے کاری سا فرمون دے جی دے ہونی کائنات دے سلطان ہے بطولتے نو آباد میں میں اپنے آپ نے پوچھے عقل بے باز جنہیں ساڑیاں پینہنے ہو تے پسینے برداشت نہیں کر دی ہیں کسے روزہ نہ قضیہ ہو جائے شریف جا کے جاہتے ہیں بیمار بڑھا ہے تے نو یاد کرے انہوں موزدہ نا دے سہجے کسے رستی چینا مر جائے آتے ہیں بیمار بہت ہے تے نو یاد کریں لے میں جس لئے اپنے آپ نے پوچھا میں کے قلبِ عباس جس پینہ دے سامنے نو ویران دیاں لاشاں پہیوں یا ہون پتران دیاں لاشاں پتیجیاں دیاں لاشاں پانجیاں دیاں لاشاں ویر دے مہمانان دیاں لاشاں جی دے سامنے بہتر لاشاں پہیوں یا ہون تم سخت بھی پڑھیں کی پڑھیں گا سخت تو سخت روایت بھی پڑھ کی پڑھیں گا غلط تو غلط روایت پڑھ کی پڑھیں گا قدیوز کریم انہوں پوچھے اے ٹورکی میں پہی ہے بطولتے نو آباد رکھے میں نو قرآن دی قسم ہے بی بی پاک تنو آباد رکھے میں نو میری مشکل کشائی اس عالم دین کی تھی جس چودہ سال نجفی اشرف نماز پڑھائی بارہ سال حر عاملی بارگاہ سرکار رضا علیہ السلام اچھو نماز پڑھائی جس لئے میں انہوں دے قدم چمیں انہوں فرمایا حر عاملی مجلس پڑھ دیا جس لئے جناب علی اصغر دی والدہ ماجدہ مقتل چائیا ستہ مرتبہ جتھ ریت دی تیری نظر آئیے نا کریمہ جھان پئی ریت نسی نے نلاکیا دی ہائے ہو میرا سگز پھر میں نے پتہ لگ گیا جیدہ ایک اصغر ٹوری ہے او تے مقتل چھ ستر بار جھنی ہے تے جیدہ سامنے نو سکیاں ویران دیاں اللہ شاہ یورانو ویر مرا کے سید زادی بزرگ ذاکر پڑھ دے سنجیس پیندی قطار پرامندی ترج ہے ایک نہیں دو نہیں ارد کی تے نو ویر مرا کے سید زادی تے آگدری مقتل دریاتوں غزیاں دے کین لٹیے جادل فضل دا بابا پچھے والے آن دی او میں نوکہ دے آباد رو میں پھر پڑھ دوں میں پھر پڑھ دوں ارد کی تے نو ویر مرا کے سید زادی تے آگدری مقتل لگاہچوں کار پکھی بانگ پرواز گئے میری سید دے شرب ہیا آباد رو آباد رو آباد رو آباد رو آباد رو آباد رو اکلا شوٹھی بین باغوا دیکھا غیرت ماند دریاتوں غازی آدک لٹیے جادل فضل دا بابا پچھے وال والے آن دی ایمان آباد رو آباد رو بس رہی رو ماتم داروں میرا ایمان ہے اُن میں ایتھے راوی دا قائل نہیں یہ میرا ایمان ہے بطول دیدھی مقتل اچھ قدم رکھے شہید آرام کرنے ہوئی نہیں سکتا ہر لاش تڑھ پیئے کوئی آدھا کریمہ میرا سلام کوئی آدھا مخدومہ میرا سلام کوئی آدھا پھوپی میرا سلام میں نے قرآن دی قسمہ ہے میں سوچ دا ساں شاید جڑے ساڑے سرائے کی پچیدے بندے نے بذرگ ذاکر اپردے نے قدم چین دی یہ جھن پون دی جس لئے کریمہ میری مدد کی تینا معصومہ فرمی دے میں قدم کی تھے چکا کہتے کاسم دے ٹکڑے کیتے میرے ویر دے بازو کیتے میرے ویر دی انگلی پورا مقتل تے میرے ویر دے خون دے نال پھریا ہوئے ہر لاش تڑھ پرائی جناب سجاد اور نمہ بے ایک میرے چاہ چاہ دی مقدومہ نے ڈٹھے ایک بغیر بازو دے لاش جیری زمین تو جین دی پھر زمین تے ڈھان دی میری سین ویر دن دیکھے میری سین دا آواز دا تکلیف نہ کر میں راض دیا تے آئے بھین دا قدر شنا سے میں جان دیا تے نو حر لے ساڑے پر دے دا آئے ساڑے پر دے دا آباد رہو سیدہ 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 دی میں نکھا گئی درد بھرا مان تے انگال تُو بھین اُدا سیدہ مینو جن کان دے کے اے شمر نے پچھ تیرا کن گیا ویر تیرا کن گیا ویر آ آ آ آ آ آ آ آ آ موسیقی موسیقی